برحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے کہ اگر داری رکھنا فرض ہے اور اس کا کاٹنا فسق ہے تو ایسے ناگزیر حالات میں کیا کریں جب کسی ادارے کے ملازمین کو داری رکھنے سے منع کر دیا جائے یا کسی تعلیمی ادارے میں لڑکوں کو صفائی کے نام پر رود شیو کرنا لازم ہو تو دیکھیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے مخالفت سے اپنے آپ کو معاصیت اور گناہ کے کاموں سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے راستہ کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اس آیتِ کریمہ پر عمل کرنا چاہیے اور ایسی نوکری کو ایسی تعلیم کو لات مار دینا چاہیے اللہ کی مخالفت کر کے اور شریعت کو پامال کر کے جو ہے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے یہ واضح ہونا چاہیے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھنا جائز نہیں اور ایسے اداروں میں کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں آپ سے شریعت کی مخالفت طلب کی جائے لا تاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق اللہ کے نافرمانی میں کسی کی یہ تاعت جائز نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے روزی کے لیے معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا ہے اور معصیت کر کے روزی نہیں کمائی جا سکتی ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ وسلم